اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامین امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے جمعہ کی نماز کا فرض ہوئی پہلا جمعہ باجمعات کب اور کہاں دا کیا گیا اور سب سے پہلے جمعہ کی امامت کس نے کی یہ ساری کی ساری باتیں آپ حضرات کو اس ویڈیو میں ام المدارس دار العلوم دیوبند اور جامعہ بن نوری ٹاؤن کے فتوہ کی روشنی میں بتائی جائیں گی اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو سننے کے بعد دوسروں تک ضرور شیئر کر دیں اور ویڈیو کو مکمل سمات فرمائیں تب ہی پوری بات سمجھ میں آئے گی تو سب سے پہلے آپ حضرات کی سکرین پر جامعہ کا فتوہ نظر آ رہا ہوگا کہ سب سے پہلے جمعہ کس نے قائم کیا سوال جمعہ کس سن ہجری اور کس تاریخ کو پہلی بار ادا کیا گیا اور امامت کس نے کروائی جواب سن بارہ نبوی میں یعنی ہجرت سے ایک سال قبل مدینہ منورہ میں صحابی رسول حضرت اسعاد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جمعہ قائم فرمایا اور حاضرین کو نماز پڑھائی اس کے چند روز بعد ہی باقاعدہ طور پر جمعہ قائم کرنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تبلیغ دین کے لئے معمور حضرت مسعب بن عمر رضی اللہ عنہ کو والا نامہ بھیجا چنانچہ انہوں نے مدینہ منورہ میں جمعہ کے قیام کا احتمام رکھا یہاں تک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس حجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچ گئے اور زمان جاہلیت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قعب بن لوئی نے جمعہ قائم کیا تھا مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائے سیرت المصطفی جلدول صفحہ تین سو چوبیس تین سو پچیس کتب خانہ مظہری فقد واللہ عالم دارالفتہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنیلٹاؤن اب آپ حضرات ایک اور فتوہ ملاحظہ فرمالیں جو جامعہ ہی کا فتوہ ہے سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ کہاں اور کس مسجد میں ادا فرمایا جواب نماز جمعہ مکہ معظمہ میں فرض ہو چکی تھی لیکن اس کی سب سے پہلے ادائیگی مدینہ منورہ میں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت اسعاد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی اس پہلے جمعہ میں چالیس حضرات شریک تھے پھر جب آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشیف لائے تو آپ نے پہلا جمعہ قبہ سے روانہ ہو کر محلہ بن سالم بن عوف میں ادا فرمایا جہاں بعد میں ایک مسجد بنا دی گئی جو مسجد جمعہ کے نام سے موصوم ہوئی نوٹ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ منورہ میں حضرت مسعب بن عمر رضی اللہ عنہ مبلغ اسلام بن کرائے تھے اور انہی کی تبلیغ سے مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے قیام کا خط حضرت مسعب بن عمر رضی اللہ عنہ کے نام جاری فرمایا بنابراہ مدینہ منورہ میں پہلے جمعہ کے قیام کی نسبت حضرت مسعب بن عمر رضی اللہ عنہ کی تربی کی جاتی ہے اب آپ حضرات اپنی سکرین پر ام المدارس دار العلوم دیوبند کا فتوہ بھی سماعت فرمالیں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کردیں سوال نمبر ایک جمعہ کب سے فرض ہوا ما تاریخ نمبر دو پہلا جمعہ باجمعات کب اور کہاں دا کیا گیا نمبر تین پہلے جمعہ کی امامت کس نے کی جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کی فرضیت جمہور کے قول کے مطابق حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی نمبر دو اسلام میں سب سے پہلے جمعہ باجمعات حجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں ادا کیا گیا نمبر تین اس جمعہ کی امامت حضرت اسعاد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی اور جمعہ کی فرضیت کے بعد سب سے پہلا جمعہ حضرت مسعب بن عمر رضی اللہ عنہ کی امامت میں مدینہ منورہ ہی میں ادا کیا گیا واللہ تعالیٰ علم دارالفتہ دارالعلوم دیوبند